ہلو ویوارز آپ سب کیسے ہو امید ہے آپ سب اچھی ہو ویوارز آپ سب کو اشائیڈل کوکنگ میں سواگت ہے آج بھی ہم دوسری دن کی طرح ایک ریسیپی کے ساتھ آئی ہو وہ ریسیپی ہے گھر کی ریسیپی بہت ہی سوادش بن کے تیار ہوتی ہے تو چلیے ہم ریسیپی شروع کرتی ہوں اور ریسیپی شروع کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر لے لیا یہاں پر ہم نے ایک پریشر ککر لیا ہے اور اسی میں ہم دودھ ڈال دیں گے کھیر بنانے کے لیے لیا اور اسی میں سے آدھا لیٹر دودھ ہم ان پریشر ککر میں ہی ڈال دیں گے اور آدھا دودھ ہم ایک سائٹ میں رکھی ہوں اور اسے ہم الگ سے ابر لیں گے اور اس میں ہم دال دیں گے دو تسپتہ تسپتہ ہم اچھی طرح سے دھو کر لے لیا وہی تسپتہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو ہم نے تسپتہ بھی ڈال دیا اور اس میں ہم ڈال دیں گے ہرائے لاشی خوشبو کے لیے اور اس میں ہم ڈال دیں گے کشمیش ہم نے بیچ پچیس کشمیش لے لیا وہی کشمیش ہم اس میں ڈال رہی ہوں تو ہم نے کشمیش بھی ڈال دیا اور ایک اوال آنے کے لیے ہم ویڈ کریں گے دودھ میں اچھی اوال آ جانے پر ہم اس میں ڈال دیں گے چاول چاول ہم نے چھوٹی چھوٹی چاول لے لیا وہ خوشبو در چاول ہے کھیر کی چاول ہے مرکٹ میں ایویل ایویل ملتی ہے اور ان چاول کی نام ہے کالی جیرہ بھوک چاول تو اسی چاول سے ہم کھیر بنائیں گے تو ان چاول کو ہم اچھی طرح سے دھوک کر دس منٹ کے لیے بھگو دیا تھا اور پانی نچوڑ کر ہم اس میں ڈال دیا تو چاول کو ہم نے ڈال دیا اور دودھ کی بھی اچھی اوبال آگئی اور پریشر کو کر پھر ہم بند کر دیا اور اسی طرح ایک سیٹی آنے تک اور سیٹی بھی آگئی اور اسے تھنڈے ہونے کے لیے ہم رکھیں گے تھنڈے ہو جانے پر اسے کھولیں گے تو دیکھئے دودھ میں چاول اچھی طرح سے پک گئی تو اسے ہم چمس کے مدد سے اسی طرح ہلائیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے گر گر کو ہم پہلی سے پگلا کر لے لیا اور آپ اپنی حساب سے میٹھا ڈال لیا اور ہم ہماری حساب سے میٹھا ڈال رہی ہوں تو گر ہم نے پگلا ہوا گر ڈال دیا اور ان گر کو چمس کے مدد سے ان چاول کے ساتھ اچھے طرح سے ملا لیں گے کیونکہ یہ گر کی کھیر ہے دودھ کے ساتھ ڈال دیں گے تو دودھ پٹیں گے تو اسی لئے ہم پہلے گر کے ساتھ ان چاول کو ملا لیں گے پھر ہم دودھ ڈال دیں گے تو ان دودھ کو اچھی طرح سے اُبل کر لے لیا ملائی کے ساتھ ہم اس میں آدھا ڈال رہی ہوں اور آدھا بات میں ڈال دیں گے تو آدھا کو ہم اسی طرح ملا لیں گے چاول کے ساتھ تو ہم نے ملا لیا اور باقی دودھ بھی ہم اچھی طرح سے مل جانے تک ملائیں گے تو اسی طرح ہم ملاتے رہیں گے اب ہم باقی دودھ بھی ڈال دیں گے تو باقی دودھ ہم اسی طرح ڈال دیا سارے دودھ ہم نے ایک لیٹر دودھ لیا تھا وہی سارے دودھ ہم اس میں ڈال دیا پانی ہم نے نہیں ڈالا دودھ میں ہی یہ کھیر بنا لیا اور اسے ہم اسی طرح چمس کے مدد سے ہلاتے رہیں گے اُبل آنے تک کیونکہ دودھ بھی ہمارا اچھی طرح سے اُبل گئی گاڑی دودھ ہے گاڑھا دودھ ہم اس میں ڈال دیا اور اسی طرح ہم ہلائیں گے ایک اُبل آنے کے لیے اُبل بھی آ گئی دیکھئے اور اس میں ہم بادم بھی ڈال دیں گے تو ابھی نہیں اچھی طرح سے اُبل آنے تک ہم اسے چمچے چلاتے رہیں گے اور جب یہ کھیر اچھی طرح سے پکیں گے تب ہم اس میں بادم ڈال دیں گے گیس بن کر ہی بادم ڈال دیں گے ابھی نہیں ڈالیں گے تو کھیر ہمارے اچھی طرح سے پک گئی گیس بھی ہم نے بند کر دیا اور اس میں ہم بادم ڈال رہا ہوں تو ہم نے آمن ڈال دیا اور کیشو بھی ہم ڈال دیں گے اسی طرح تو ہم نے ڈال دیا آمن اور کیشو تو اسے بھی ہم کھیر کے ساتھ ملا لیں گے کھیر دیکھئے اچھی طرح سے بن گئی ہمارے کھیر پھٹے نہیں گر کی کھیر اکثر پھٹتی ہے یہی کمپلین آتی ہے ہر کسی کس کو تو دیکھئے کتنا سندر کھیر بن کے تیار ہوئے اور گر کی کھیر پھٹے بھی نہیں ہوئے تو بہت لجیس کھیر بن کے تیار ہوئے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا بادم سے سزا لیں گے اسی طرح تو اسی طرح آپ گر کی کھیر بنائیں اور آپ کا کھیر کبھی نہیں پھٹیں گے تو ہم کیمرہ کے سامنے لے کر جوم کر دکھا رہی ہوں تو دیکھئے کھیر ہمارا پھٹے نہیں پرپیٹ کھیر بن کے تیار ہوئے تو اکثر کھیر گر کی بناتے وقت دوتھ پھٹ جاتی ہے تو آپ اسی طرح جرور بنائیں آپ کا کھیر کبھی نہیں پھٹیں گے گارانٹی ہے یہ اور دس منٹ بعد کھیر بھی تھنڈی ہو گئی اور ان کھیر کو ہم کٹوری میں پرس دیں گے اسی طرح تھنڈی کھیر کھانے میں بہت ہی سوادشت ہے تو تھنڈی کھیر پرس رہا ہوں اب بھی بھی دیکھئے کھیر ہماری فٹی نہیں بہت ہی لجیس کھیر بن کے تیار ہوئے اور جو پہلی بار ہماری چینل کو دیکھ رہی ہے تو پلیس پلیس سبسکرائب جرور کیجئے اور جس نے سبسکرائب کیا ان سب کو تہہ دل سے دھنی آوات اور ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیس لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب جرور کیجئے پھر ملیں گے دوسری ویڈیو کے ساتھ اور ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنی آوات